بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پریٹی پٹیل کے حکم کی وجہ سے ہی کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے اب ان پہ بھی تنقید ہونا شروع ہو چکی ہے پریٹی پٹیل نے اصل میں اپنی غلطی تو تسلیم کر لی ہے لیکن اس کے جواب میں اب آپوزیشن اور باقی جو ہومر آرس آرگینزیشن ہے وہ کافی زیادہ کریٹی سائز کر رہی ہیں پریٹی پٹیل نے پہ پریٹی پٹیل نے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا تھا کہ جو انگلیس چینل کے ذریعے لوگ آتے ہیں ان کے فون جو ہے ان کو بہن کر دیا جائے یعنی کہ ان کو بند کر دیا جائے ان کا کسی سے بھی رابطہ نہ ہو سکے یہ ایک انتہائی خطرناک ایکٹیوٹی ہے انتہائی خطرناک جو ہے حکم نامہ تھا جس کے بعد جو اسائلم سیکرز تھے جو کشتیوں کے ذریعے یوکی کا سفر کرتے تھے ان کی جان جو ہے وہ خطروں سے گھر چکی تھی کیونکہ وہ کسی سے بھی رابطہ مشکل وقت میں نہیں کر سکتے تھے اب پریٹی پٹیل کی اس تمام ایکٹیوٹی کے بارے میں جب سے میڈیا پہ بات آئی ہے اور خاص فور پہ ہومر آئیٹس جو امیگرینٹس کے لیے کام کرتی ہیں اورگانیزیشنز ان کی طرف سے بھی کافی زیادہ کریٹیسزم بڑھ چکا ہے اور پارلیمنٹ میں بھی کافی زیادہ تنقید کی گئی ہے اس فیصلے پہ اور اس ایکٹیوٹی پہ لیکن پریٹی پٹیل کی طرف سے نہ صرف اس پہ معافی مانگی گیا یا بلکہ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تمام چیزوں کو اس وجہ سے کیا جی گیا تاکہ انگلیر چینل میں آنے والے امیگرینٹس کی جو تدہادہ اس کو کم کیا جا سکے اور اس کو انڈر کنٹرول لایا جا سکے لیکن اس کا طریقہ کار انہوں نے کہا کہ غلط تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس پہ وہ معذرت چاہتی ہیں یعنی کہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اس پہ معذرت کی ہے اور آنے والے وقت میں کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی کرنے سے باز رہنے کا کہا ہے دیکھتے ہیں آپ پارلیمنٹ اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جمعتیں اور ہیومر ایٹس ارگانزیشنز اس بیان کو کس طرح لیتی ہیں کیا وہ پریٹی پٹیل کو معاف کرتی ہیں یا اسی طرح سے ان کو آنے والے وقت میں نئی مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے جو کہ کیس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور ان کو مزید کریٹیسیزم اور ہیومر ایٹس وائیلیشن پر ان کو مزید کریٹیسیزم کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی نئی اور اہم اپ ڈیٹ ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نویز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی